سلام و درود رو خاتم النبیشین پر رحمت العالمین پر یطائف کے وازاروں میں پتھر کھا کے بھین دوائیں دیتا رہا ہوں میرا سلام بھولا حال اتحار پر جن کے بارے میں نے تونی کبری پیغمبر نے خود خدا قرآن مجید میں جن کی تحارت کی دواہی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے انما یرید اللہ علیہ بانکم رجسا حلال بیتی ویتاہیرکم تدریع روح اور میرا سلام و سلام و صحابہ اکرام اجمائین پر جن پر خدا و رسول و بطول راضی رہے ہیں اور سلام اولیاء اللہ جنہوں نے ساری زندگی محمد و عالی محمد کی پیروی میں گزار دی اس بات کو جانتے ہوئے کہ کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں تھکے ہیں ایک فطرت کا تقاضہ ہے میں تو بالکل گمنام ہو کے پڑھنے جا رہا تھا لیکن جب فرمایش ہوں میرے سامنے آئیں تو مجھے لگا آپ مجھے جانتے ہوئے ہیں تو حیرت اس بات کی ہے کہ مجھے اس کلام کی فرمایش ہوئی ہے جو لا ریب ہے بے عیب ہے جس کا پڑھنا بھی سواب سلنا بھی سواب ہے جسے قرآن وزید فرقان حمید کہتے ہیں اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ آخر لیے فرمایش ہوئی کہ ایسے کیوں ہوئی ہے لیکن ایک بات ضرور سے ہم میں آئی کہ بھئی آج سب سے پہلے ایسا کیوں نہ میں کروں کہ قرآن والوں کے بات قرآن والوں کے سامنے کر دی جائے جس میں حمد بھی ہو ناد بھی ہو منقبت بھی ہو آؤ پہلے قرآن سے ہم ثابت کریں ہم جن کو ہم جن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں قرآن ان کو کیا ثابت کر رہا ہے پیش کر رہا ہے اور میرا جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ آج قرآن کو بھی آپ ایسے سنیں جیسے منقبت کو سنتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے اجازت ہے چند آیات اعوذ باللہ من الشیخ آن غدیم بسم اللہ الرحمن الرحمن سبحان اللہ 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 فَبِعِدَا جَاءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَا رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَوْرِبَيْنِ فَبِعِي آلَيْ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا فَبِعِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَوَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَا مرجا البحرین مرجا البحرین یلتقیان بینوما بغضہ لا يبغیان فبأی آلائی ربکو ما تكلمان یا خرج من حمل لقوع الموتا فبأی آلائی ربکو ما تكلمان آلائی ربکو ما تكلمان اللہ اکرار وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم این اللہ وملائکته يسلون على النبی جاء ایہا الَّذِينَ آمَهُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَاسْلِمُوا تَسْلِيمًا بسم اللہ الرحمن الرحیم ر Привет ربکو ما تدعیت ایہا الناس ربکو ما تدعیت نیم ربطة اینما یرید اللہ لیخبارکم الرجزہ لالبید اینما یرید اللہ لیخبارکم الرجزہ لالبید احلال بید احلال بید احلال بید احلال بید ویتہركم تتہيرا احلال بید احلال بید احلال بید احلال بید مصطفیہ ہے وہ بس مصطفیہ ہے وہ بس مصطفیہ ہے احلال بید احلال بید وہ حق ہے آؤ میں اس کی بات کرنے جا رہا ہوں جو علی کا مرشد ہے اور آؤ اسی میار کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو تیرا جو تیری سطح ہے مدینہ آنے جانے کی بات یہ سفر نامت ہو سکتا ہے نا آدمی ہو سکتا ہے خدا کے قسم تو لطف لے گا اگر تو مربوط رہا نہیں ذہن میں تیری رہا کہ مقام مصطفیہ یہ ہے کہ محمد ہیں تو آل محمد بھی ہی ہیں وہ بس مصطفیہ ہے میں جانتا ہوں تیرا مزاج نانات کبھی سننے کا اس انداز میں ہوا نہیں لیکن میرا بجدان یہ کہتا ہے کہ آؤ ایک ترطیب لے کے چلو وہ بس مصطفیہ ہے وہ بس مصطفیہ ہے وہ بس مصطفیہ سانی میں کہوں گا خدا کی قسم تیری روح خوش ہو جائے گی اسے کہتے ہیں نا آت کا میاں وہ بس مصطفیہ ہے وہ بس مصطفیہ ہے خدا بھی خدا بھی ہمیں جسی کے صدقے ملا آئے آئے خدا بھی ہمیں جسی کے صدقے ملا آئے 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 ماشاءاللہ اور شیئر پیش کرلیں کسی ذہن میں وہ سمایا ہی کب ہے آئے آئے کسی ذہن میں وہ سمایا ہی کب ہے سمجھ میں کسی کے وہ آیا ہی کب ہے اسل روپہ اسے نے دکھایا ہی کب ہے نتیجہ جو نہ ہی جو نہ ہی بشر ہے جو نہ ہی خدا ہے بھائی جوندر جو نائی بشر ہے جو نائی بدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ اور شیر پیس کر رہا ہوں اے چونکہ اشار تو اس کے بہت ہیں لیکن مختصر کر رہا ہوں اسی ہی کو زیبا ہے موجز نمائی اور اگلی گل چونکہ اے زاکران دا شہر ہے میں نے یقین ہے میرا کوئی لفظ زائع نہیں جائے تو اسی تیر تک پہنچن تو بعد اسی ہی کو زیبا ہے موجز نمائی مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی ہاں ہاں بربانی مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی ہے ماں تحت جس کے یہ ساری خدا آئی ہے ماں تحت جس کے یہ ساری خدا آئی جو سب سے بڑا رب کا خود موجزہ ہے آئی آئی جی میرے مان مصطفی یال بہت جی اندر ہو جی اندر ہو میں بہت جلد کر رہا ہوں شیر سنا مان اے جڑے کہندینے نبی ساڑے جا میں گل کھما جڑت تابدار اولاد ہوئے اپنے پیون ہوئے اپنے جا نہیں کہنے ہے چی جائے کہ امتی ہوئے کہ اچھا اسے بندن روک کے تو اسے پوچھو نا دیکھے اے اکل کو بزارو لب دین گی تو ضرور دین دین نا روکا خدا دی قسم اسے بندن روک کیا کو یہ دس صحابہ اکرام ساڑے جائے توہاں کہ گا توبہ توبہ پیسہ بھی کیم ہی ہو سکتا ہے کہ صحابہ اکرام پہ ساڑی کی بھی ساتھ ہے کیوں کا یعنی جنہ دی بجانا صحابہ نے وہ ساڑے جائے چلو پھر جندگیر کی اس موضو تکال کریں گے کیونکہ بھئی یہ حقیقت ہے فطرت درد کاز ہے بندہ تھاک بھی جان دے لیکن یقین کروئے دچ کئی ایسے دفست جڑے توڑی تھکاوٹ میں دور کرنے وستے پڑھو شیر کیا ہے ناچی ستا ہے سانی اصلا چندہ یہ ہے کہ زاکر صاحب کو دو صرف جڑا نشیر جو دینے نات دے ربیو لبول مچھو تو اس تو بعد جو مکجن دن تے کہن دینے آو تو انہوں نبی دے پرادی گل سمائی لیکن میں اوہی گل کرنگا لیکن انہوں پورا کرنگا ناچی سکا ہے سانی ناچی سکا ہے سایا آئے 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 ناچی سکا ہے سانی بیٹے ایک کو ذرا کٹ کر دی تاکہ میری آواز آسکے صحیح کلیر ہو سکے ناچی سکا ہے سانی ناچی سکا ہے سایا جسے نور اپنے سنب نے بنایا جسے نور اپنے سنب نے بنایا اور میراج کی شب پرش پہ بھلایا نتیجہ خوبہ کے علاوہ جو سب سے بڑا ہے ببا سنگ جی میرے بار خدا کے علاوہ جو سب سے بڑا ہے ببس مصطفیٰ ببس مصطفیٰ شیر سماد کرنا خدا کی قسم کمال ہے یہ بات ذہن میں رہے کہ مولا حسین کو جو گھٹی تھی نا یعنی جنہوں تسی گھٹی کہن دیو وہ پاک نبی دلوابہ دہن سی پیش کرن چی ہوں دیکھنا لوابہ دہن دا بسم اللہ لبیک یا حسین ماشاء لبیک یا حسین لبیک یا حسین بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیر پیش کرنا اللہ ماشاءاللہ 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 اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ مصدر جمحاعت آرے ہیں نے نڑھارایا پھول 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 لکھان اسشف ہی کی جاخریہ نے نڑھارا تلاوت کر ساتھوں Isn دین کے nuts دین کا آشول آشول حباکو یا آشول یا آشول اصول یا آشول مالیٓ magnificent یہ س ملتزاب ماشا ماشا ایدہ آخری شیر تک زندگیری اگے جو فرمایشان میں پیش کر رہے ہیں توجہ ہے جناب جناب کو بصورت اسی سنھ رہے ہیں کمال ہے میں نے یقین ہے میں تھی اگلا دیکھ رہے ہیں کہ تسی او کس انداز بھی سنوارے ہیں پیش کر رہے ہیں پلانو کا یا یوہ رسول بلے ماں کن کی رائے گئے اس گلت تو بات اس آیت تو بات سب تو انہوں سمجھ آگے جو نہ کہنے چاہے ہیں کیا پلانو کا ممبر ہے خمپر سجایا خدا کا یوں پیغم پورا پرچایا جو اپنے ویسی کو اٹھا کر دکھایا علی جیسا مولا بھی جس کی عطا ہے خوبہ سے مولا جی مربان علی جیسا مولا بھی جس کی عطا ہے وہ بس مجتفہ ہے اور جتے چھڑے ہوتی میں شروع کر رہے ہیں کیا وہ کہنے دینے کہ اگر اے فرمایشان جب یہ ہونکہ پیش کر رہے ہیں کہنے دینے کہ اگر کسی دے گھر ویچ بچہ پیدا ہوئے نا اپنی بیسار دے مطابق او دا صدقہ لاندھا ہے اور ایک بچے دا ظہور ہوئے ہیں کہا دے گیجے اللہ دے گھر ویچ تُو کارا لے جیڑا صدقہ دیتا ہے خدا کی قسم سلام ہے شاید کو جس نے یہ تخیر دیا ہے توجہ ہے توجہ ہے جملہ ضائع تو نہیں جائے گا علی جیسا مولا بھی جس کی حطا ہے اس تو بات گھر میں خالق کے امامت کا اجالہ اترا دیکھ کر شکل علی چاند کا چہرہ اترا بھائی وابا بھائی وابا بس جیس لیول تھے میں چار ہیں تو سیاہے یہ لے نتیجہ نہیں دیتا تیارے کمالے انشاءاللہ جس دیکھنا کیا گھر میں خالق کے اگر دل ہووے نا دل اگر کرے بے ساہتا اگر اٹھوی پہت میں نے کوئی حیرت نہیں ہوئے کیا اٹھا بٹھا شہرہ پیش کریں اور صدقے نوزینچ رکھنا کیا گھر میں خالق کے امامت کا اجالہ اترا دیکھ کر شکل علی چاند کا چہرہ اترا اور آج تک آج تک توجو آج تک کعبے کے چکر میں ہے مسروف جہاں آج تک مولا یلی تیرا نا صدقہ اترا آج تک کعبے کے چکر میں ہے مسروف جہاں آج تک مولا یلی تیرا نا صدقہ اترا اور جو بشر مد ہے مرتضا نہ کرے جو بشر مد ہے مرتضا نہ کرے پھر کہے جو بشر مد ہے مرتضا نہ کرے تو جو بشر مد ہے مرتضا نہ کرے اس کو کہہ دو کہ حج ادائے نہ کرے اس کو کہہ دو شاہ باش حج ادائے نہ کرے اس کو کہہ دو اور شیر ہے آئے ہائے ہائے جس کو بچ نہ ہو رب کی لانت سے آئے ہائے ہائے جس کو بچ نہ ہو رب کی لانت سے اس واری زیادہ واری کہہ رہے ہیں تاکہ جملہ سمجھا جس کو بچ نہ ہو جس کو بچ نہ ہو رب کی لانت سے وہ علی کا مقابلہ آئے آئے ہائے نہ کرے وہ علی کا مقابلہ ہے انہوں قرآن دے جی بسم اللہ قرآن دے مطابق اگر کہہ کہاں تیس طرح کہاں جس کو بچ نہ ہو رب کی لانت سے پنجتن سے مباحلہ نہ کرے آئے ہائے پنجتن سے اچھا یہ بھی ہو جند ہے اے تو ان میں اپنی گل دا سرے میں کوئی زیادہ ذاکر سنلا نا اس سپیکر اون جو بھی سن کر دیں دینیاں کرنا ہوں ہاں پھر دل نہیں کر دا کہ بندہ ود ود کے دا دے چنگی گلم یہ ہے پھر ہی بڑا اکھا بولتا ہے لیکن دوسری جنابے بولتے ہیں بہت اچھا ہے میں اگلا شیر پیش کر رہا ہوں کیا؟ بوزے ہے در میں بوزے ہے در میں ڈوڑے ماں کی خطار آئے ہائے بوزے ہے در میں ڈوڑے ماں کی خطار دیکھنا کنے سادہ لفظانچ شایر میں بند کر دیتے ہیں بوزے ہے در میں ڈوڑے ماں کی خطار کوئی اللہ پہ گلا اور یہ شیر یہ بے شک تو سی داد نہ دینا لیکن کہا لیا کہ خدا دے واسطے آپ پر سلو نہیں لڑو اپنے بھائی سے جو کرے نفرت ذکرِ اباسِ بابا فا کل تک اسی ولایت دیناں تکٹھے ہوں نہیں آج اسی ولایت دیناں لڑ رہی ہیں صرف بندے تو ٹونڈے گڑے ہی لڑان دینے تو آنے خدا کی قسم ولایت کو نہیں نہیں آئی ایک کچھ دکان دارنا میں آئے بری لگ گئی تو ان چیز کوئی پرواہ نہیں پتر فکیر دا پتر انہا حوصلہ رکھنا تجھے چوپوی روگ لیکن پتر سچائی ہے خدا دے واسطے انہا گلنچ آپ پس لڑنا نہیں واقع فوہم انہا ہم مسئولونے ہوئی ولایت دے کوئی پرانے میں جی بسم اللہ کریم دے نبی پاک سنندہ لے وارف سنم لے فرمانے بلائک واسطے دندہ پر مولا واسطے مر جانا ہاں لے بھی سولی واسطے تیار سیا جی بھی تیار جمان جمان گلی گلی بلائی من رحمہ مالی در اکتہ کدۃ محتخل بناتی جمان جمان گلی گلی جگ انگان گلی گلی نحن مالی در اکتہ دمام خال درمان ذکرِ عباسِ بابا فان نہ کرے ذکرِ عباس اور شیر دیریا حکمِ خالق سے کہ گئے ہیں رسول فاطمہ کو کوئی خفا اس کی تعظیم ہے اس کی تعظیم ہے گناہِ عظیم اس کی تعظیم ہے گناہِ عظیم اس کی تعظیم ہے گناہِ عظیم پھر سنو اس گلم یار خدا کی قسم چودہ سو سال پہلے سے لے کر چودہ ہزار سال نے قیامت تک یہی قانون ہے جو پیش کرنے جا رہا ہوں کیا اس کی تعظیم ہے گناہِ عظیم وہ جو تعظیمِ سیدہ نہ کرے یہ زفر ذکر ہی مقدس ہے کیسے ہوگا کہ رب عطا اللہ اور ایک ایسی منکبت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ عجیب میں اثرات اس منکبتے دیکھیں بڑی مربانی تسی بڑے حوصلے نہ سون رہے ہو میں جاننا ٹی ٹھونٹی دا دور زاکراندہ ہے ایک ایک شیر کسی دے دا پڑے آتا اس دی بات لیکن تسی ریادی ہو چکے اس گلد ہے میں محسوس کرنا تیسرے چوتھے شیر بات تجھے تھا گے جانے دی لیکن آو میرے جی چاہتے پاک غازی دے ہو آجا اے دیکھو شاید تو ساں شیر سونے انتا کچھ بالکل نہ مینجڑے میں پیش کرنا توجہ ہے تو اور ایسا ایک کلام ہے جی دچ میں لوکاندیاں وقت دیاں یعنی وقت دیاں اکھان دے نال دا دن دیاں ان پتہ نہیں توڑا مزاج دے دے کی بڑھ دے میں کی کہہ رہے ہیں ہاں ہاں صحیح باس تو کتنا نصیبوں والا ہے ہاں ہاں صحیح باس تو کتنا نصیبوں والا ہے صحیح باس تو کتنا نصیبوں والا ہے سانی دیاں صحیح باس تو کتنا نصیبوں والا ہے تجھے حسین کی بہنوں تجھے تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے ہاں 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 صحیح باس تو کتنا نصیبوں والا ہے تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے صحیح باس تو کتنا نصیبوں والا ہے اور شیر دیکھنا نبی کی نسل پہ قربان ہو گیا غازی نبی کے دین پہ قربان ہو گیا غازی تبھی تو راضی ہے تجھ پہ جو کملی والا ہے ہاں ہاں صحیح باس صحیح باس صحیح باس تو کتنا نصیبوں والا ہے اشارتیں دیں سارے باہ کمال لیں لیکن مختصر کر دیں خدا کرے کبھی محتاج اس کے ہاتھ نہ ہو خدا کرے کبھی محتاج اس کے ہاتھ نہ ہو آؤ یا ردہ جز نتیجہ ملے گا کمال ہوگا کیا خدا کرے کبھی محتاج اس کے ہاتھ نہ ہو عالم عباس کا جو بھی اٹھانے والا ہے عالم عباس کا جو بھی اٹھانے والا ہے صحیح باس صحیح باس صحیح باس صحیح باس صحیح باس ستو کتنا نصیبوں والا ہے صحیح باس اچھا میں کہہ رہا ہے نا یہ دیچہ داد نام یا ہے لیکن دل نو ضرور لگن گئے ذرا غور کرنا اس گلتے کیا؟ میں اپنی ساری مصیبت علی سے کہتا نہیں میں اپنی ساری مصیبت علی سے کہتا نہیں کہ میرے سارے مصیبت کو تُو نے ڈالا ہے جی مربان جی مربان ہاں ہاں صحیح باس صحیح باس اور شیر دینیا ہاں ہاں علی کا بیتا ہے مشکل کشا تو تُو بھی ہے علی کا بیتا ہے مشکل کشا تو تُو بھی ہے تو ہی تو دل کی مرادوں کا سننے والا ہاں 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 صغیح باس تُو کتنا نصیب والا ہے اور شیر کمال شیر ہے جنہ میں پیش کر رہے ہیں کیا؟ دیکھو کوئی چیز کوئی گل میں دلیل تُو بغیر نہیں کر رہے ہیں بڑی عجیب یا نسبت خدا کے گھر سے تیری بڑی عجیب بڑی عجیب ہے نسبت خدا کے گھر سے تیری آگلا فکا بے کا کالا آگلا فکا بے کا کالا آگلا فکا بے کا کالا آئے ہاں آگلا فکا بے کا کالا سبحان اللہ ہاں ہاں سغیح باس تُو کتنا نصیبوں والا ہے ایک پاسے بادشاہ دا محل ہوئے تے دوسرے پاسے چوگی اُتھے علم لگ گیا ہوئے خدا دے قسم آئیسوں کے چوگ کے اس چوگی نو سلام کرے اینجی اینجی گل آج جو میں کہنے چاہ رہے ہیں کیا؟ اُٹھا کے ہاتھ خدا ہی سلام کرتی ہے اُٹھا کے ہاتھ خدا ہی اِفیر ور ایک ور یک ہو میرے اُٹھا کے ہاتھ خدا ہی اُٹھا کے ہاتھ خدا ہی سلام کرتی ہے بغیر ہاں تو کہ تُو نے علم سنبھالا ہے بغیر ہاں بہا 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 سبحان اللہ کیا کہلے اَا اے کیا کہلے صحیح عباس عباس خہنا مِن وفا آغاز وانجا مِن وفا مو موڑ کے دریاں سے جو پیتا رہا جہاں میں وفا ہوتے رہے بازوں کلم حیاء اللہ خیر عباس صحیح عباس تو کتنا نصیبوں والا ہے تجھے حسین کے بینوں نے مل کے پالا ہے صحیح عباس تو کتنا اس تو بات میرا دل تھے نہیں کر رہے لیکن ایک فرمائش ایسی جڑی میں سمجھنا کہ پورے پاکستان میں بی پنجی سال تو تیس سال تو یہ پڑھ رہے ہیں اس زمین تے اتھے لکھیا گیا اور پورے پاکستان تو اس تو باتوں نے نقل کیتا گیا توانی ترتی بہت زرخی او کلام جڑا خاجی خاجگان دی اس ربائی تے لکھا گیا شاہ ہستو حسین بادو شاہ ہستو حسین دین حسین دین پناہ ہستو حسین اچھا میں تو انہوں یقین دا سرے ہیں کہ میں اس قلدہ احساس ہی کر رہے ہیں لیکن فرمائشنا بڑی ہیں جڑے ہیں زوردار ہوئی ہیں نربانی ہیں دی طرف ہوئی ہیں میں امران عباس مزاری صاحب دا شکر گزار ہوں کہ ایک بہترین تسی ایک اوگنائز میں دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام تسی کر رہے ہیں اور اہلیان شیخ اپورا ایک بہترین جڑا ہے وہ ممبر تلو کنجڑا مزاری مطیرہ تو بس میں آخری گل کر کے ختم کر رہے ہیں کرم کی انتہا حسین ہے بنا الہ الہ حسین ہے ہاں پوچھتے ہو کیا حسین ہے خدا کے دیکھنا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے یہ بات کس کا در حسین جو کہہ گئے معین و دین دین کی پناہ حسین یا حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے اور آخری شیخ میں پیش کر رہے ہیں اور فائنل اور اہی نتیجہ دے حجت بھی تمام کرنا اور تمام مقابل فکر وچے خدا کی قسم داتا علی حجیویری پڑھا ہے یا جنابِ طریق قاضی صاحب کے پاس پڑھا ہے وہاں پہ ایک قیمتی طریق مجھے اس شیخ کے بعد انام ملا ہے وہ ہے حسینیت زندہ با یزیدیت مردہ با اور جس شیر پہ ملا ہے وہ سماعت کیجئے اور میں آپ سے اجازت دوں کیا شہیدِ کربلا قاغم جسے بھی نا گواری ہے وہ بدعمل ہے بدنصب اسی پہ بے شماری ہے اے یو دشمنِ خدا اے یو دشمنِ بھیلا اے یو دشمنِ اعزا تُو مر زرا قبر میں جا پتا چلے گا کیا حسین